سب سے پہلے ہم انسٹال کریں گے فٹ ڈی کیا ہے فائر پاور طریڈ ڈیفنس اور جو ورجن ہم انسٹال کریں گے ورخ مكان 6.2.3 ہے اور ان کو انسٹال کریں گےctors بائی دوائی ڈیو آسک اوہ جنس 3 میں بائی وائی اس کو انسٹال کر سکتے ہو ویامویر میں آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہو ویامویر کی کسی بھی پرودٹ میں اور آپ کو جو ریم چاہیے اٹلیس اس کو رن کرنے کے لئے وہ آگے ہم کریں گے اٹلیس آپ سیکسٹین جی بھی ریم ہونا چاہیے آپ کی لیپ ٹاپ میں اور اگر ایس ایس ڈی ہو تو اور بہتر ہوگا اگر نالمر ہارڈ رائیو ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا جب سٹارٹ کریں گے فرس ٹائم تو منیمم آپ کو ون آور تک ویٹ کرنا ہوگا اور یہ ون آور ٹو آور بھی ہو سکتے ہیں اور ٹین آور بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم انسٹال کریں گے جو سب سے بیس ویزر یہ دے رہے ہیں وہ ایو میں ہیں تو اس وجہ سے میں ایو والا شو کروں گا اور جی این ایس تری یا وی ایم ویر والا اس کے اب کر لیتا ہوں شیئر کر لیتا ہوں ویڈیوز آپ وہ خود ان سے کر لو آسان ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو انسٹال کرنے والا ہوں کہ کس طرح میں ان کو انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ ایمیجز میں نے آل لڈی آپ سے شیئر کی ہے وہ پورا جو ٹورنٹ فائل ہے ایو فل کے نام سے جو ٹورنٹ فائل ہے ان میں سے میں نے صرف یہ دو ڈاؤنلوڈ کی ہے تو جب آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہو یہ دو فائل ہے وہاں پہ جب آپ میں نے شیئر کیا نا وہاں پہ چیک کر دوں ڈاؤنلوڈ کرتے ہو تو یہ دو فائل آپ کو نظر آئیں گے اب تو پتا چل گیا نا افٹی ڈی کیا ہے اور ایف ایم سی کیا ہے سب سے پہلے آپ ان کو انزپ کر دو چونکہ یہ انزپ کرو گے تو انسائیڈس کے اگین زپ فائل ہوگا تو اگر میں افٹی ڈی پہ جا کے تو اگین یہ زپ ہے ٹار جو ہوتا ہے یہ لینکس کا زپ فائل ہوتا ہے تو اگین اس کو انزپ کر دو اور انسائیڈس کا نام آلڈی خود انہوں نے رکھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے نارملی نام ایج ڈی ای ون یا ورشو ون اے بی سی اس طرح ہوتے ہیں اور کیو کاؤ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کیو کاؤ اس کا ایکسٹینشن ہے میں ابھی شیئر کر لیتا ہوں وہ لیٹس والا بھی ٹھیک ہے میں نے دو ٹورنٹ فائل شیئر کی تھی غلطی سے میں نے وہ دوسرا ورہ شیئر کیا ہے اس میں یہ لیٹس ورژن ہے یہ میں شیئر کر لیتا ہوں تو یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ رڈی ہے آلڈی تمیز آپ کو کوئی کیا نیمنگ کنونشن چینج کرنی کی ضرورت نہیں ہے پری ڈیفائن ہوئی آلڈی چینج کی ہے نام یہ ہونا چاہیے جو اس کا نام ہے جو آلڈی یہی نام ہونا چاہیے سمال لیٹر میں فائر پاور لکھنا ہے پھر ورجن لکھنا ہے پھر ایف ٹی ڈی ہے یا ایف ایم سی ہے اور پھر اس کا ورجن لکھنا ہے اور یہ ایکسٹرائز کے ورجن کی ساتھ ہی ہوتا ہے ڈیش تو نام آلڈی ہے انسائٹ فائل کا نام ورشو اے ڈاٹ کیو کا ہونا چاہیے وہ بھی آلڈی ہے تو اور آسان کر دیا اگر آپ ڈاریک ایمیج ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہو میں اس کو کی ویب سیٹ سے شو کر دیتا ہو تو وہاں پہ یہ نام اس طرح نہیں ہوتا پھر آپ کو اسی طرح کا فولڈر کرنا ہوگا اور اس کو رینیم کر کے نیم یہ دینا ہوگا that's it anyway چونکہ آپ پاس آلڈی یہ ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم جاتے ہیں سب سے پہلے وین ایس سی پی پہ ہمیں پتا ہے ہم اس کو یوز کر کے ایب میں لاغن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایب میں لاغن کر لیتے ہیں یہی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جانا ہے opt unit lab adds on keymio تو میں آلڈی keymio ہوا ہوں اور جو یہ فائل ہے یہ ڈاؤنلوڈ میں میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ ہے یاد رکھنا آپ نے کبھی بھی یہ ڈریک نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے inside ایک اور فولڈر ہے پھر اس کے inside ایک اور فولڈر ہے یاد رکھنا کبھی کبھار سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں اس کو ڈریک کر کے تو inside ایک اور فولڈر ہوتا ہے تو وہ پھر نہیں چلتا کام نہیں کرتا تو یہ ایک دفعہ اپنے چک کرنا ہے تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو just ڈریک کر دو یہاں پہ ٹھیک ہے تو جب تک یہ ہو میں یہاں سے شوکرہ دے تو اپنی لاغن کرنا ہے اسے پی پی یوز کر کے ev کی ip لگ دو اور port 22 root اور جو password اپنے set کیا ہے by default ev ہوتا ہے میں نے یہی رکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے جانا ہے یہ آپ کو root میں لاغن کر دیں گے remote میں تو اپنے اس جگہ پہ جانا ہے opt unit lab اور key view میں اور فولڈر کا نام یہی ہونا چاہیے چونکہ already یہی ہے تو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور insert file کا نام یہ ہونا چاہیے تو ایک فولڈر create کر دو چونکہ already ready made ہے تو میں create نہیں کرنا چاہتا وہ تو جب آپ download کرتے ہو تو اس کے لئے یہ طریقہ ہے rename کر کے یہ کر دو اور just اس کو drag کر دو اس فولڈر میں چونکہ میرے case میں direct available ہے جو یہاں پہ prepare ہے تو میں نے وہ drag کر دیا اور اس کے بعد یہ apply کرنا ہے permission پتہ ہے نا جب بھی آپ changes کرتے ہو تو یہاں root اور ev ٹھیک ہے اور یہاں سے edit میں جا کے اس کو paste کر دو اور enter کر دو ٹھیک ہے تو جب تک یہ apply ہو ہم اس کو open کر لیتے اس کے ip کیا ہے 130 یہاں سے ip لگ کے آپ login کر سکتے ہو let's set اور یہ ہو گیا تو 192 130 میرے case میں آپ کی case میں کچھ اور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور admin یہاں admin ہوتا ہے اور ev وہی password ہوتا ہے جو آپ وہاں پہ کرنا ہے لیکن اس کو at least 8g بھی چاہیے تو it means آپ نے ev کا at least 12g بھی رکھنا ہے وہ تولی دیر بعد میں بتا رہتا ہوں anyhow that's it اور میں نے اس کو drag کر دیا اور آپ اس کے ساتھ direct رکھنا چاہتے ہونا چاہتے ہو کچھ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہو یہ تاکہ ہم ان کو کس طرح install کر سکتے ہے ev میں ftd کو ٹھیک ہے